بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو روزگار انپو چینل میں خوش آمدید دوستو ایٹامیک انلجی کمیشن کے ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ تمام دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہو تقریباً دس مینے پہلے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کہ پاکستان ایٹامیک انلجی کمیشن پیو بگز بیس چیاہ ساٹھ میں نئی آسامیہ وہ ویڈیو ابھی بھی آپ لوگ سکن پر دیکھ سکتے ہو پیو بگز بیس چیاہ ساٹھ اس جاب پر اپلائی کرنا آن لائن تھا جو کہ آئی پی ایڈریس پر تھا اگر آپ لوگ نے اس جاب پر اپلائی کیا ہے تو اس ویڈیو کو لاس طرح ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کائلیٹر کے حوالے سے کہ اب کون کون سی پورچوں کے کائلیٹر آنا شروع ہو چکے اور اگر آپ لوگ کا نام شارٹ لائسٹر کیا گیا ہے تو آپ لوگ کو کائلیٹر کس طرح ملے گی ویڈیو کلاس میں میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگ ٹیسٹ کے لیے تیاری کس طرح کریں گے اس کا نیو پیپر پیٹرن اینڈ سیلیبس کیا ہوگا مکمل معلومات آپ لوگ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گی ویڈیو کلاس طرح ضرور دیکھیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دوستو اس وقت آپ لوگ سکرن پر یہ ریٹن ٹیسٹ کا کائلیٹر دیکھ سکتے ہو یہاں پر پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن پیو بگس 26 اسلام آباد بھی آپ لوگ سکرن پر ریٹ کر سکتے ہو یہاں پر میں آپ لوگ کو یہ ڈیٹ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ ہی نہ سوچیں کہ یہ ایک پیک کائلیٹر ہے یہ کائلیٹر دس پانچ یعنی کی دس ماہی دو ہزار بائیس کو ایشو کیا گیا ہے یہاں پر اس کی باقی بھی آپ لوگ سکرن پر دیکھ سکتے ہو کہ سبجک کونسی ہے ریٹن ٹیسٹ کا لیٹر ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اس کی انٹریو پار دی پورٹ آپ ایسے ون پیزس کی ہے اس پی ایس پورٹ تھا جو کہ کانٹریک بیس پر تھا ریٹن ٹیسٹ کا یہ کائلیٹر ہے باقی آپ لوگ یہاں پر اس کو ریٹ کر سکتے ہو ایسے ون پیزس والوں کا جو ٹیس ہے وہ ہے پچیس پانچ دو ہزار بائیس کا دس مہینے پہلے اشتہار آیا تھا اس میں جتنے بھی پوسٹ تھے تو اس کے ون بائی ون کائلیٹر آنا شروع ہو چکے ہیں ایسے ون پیزس کامیسٹری والوں کا بھی کائلیٹر آنا شروع ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ایسے ٹو سائنٹیپک آسسٹنٹ کامیسٹری اور پیزس والوں کا بھی کائلیٹر آ چکے ہیں اس کے علاوہ ایڈوین ریلیٹڈ جو پوسٹرین کو بھی کائلیٹر آ چکے ہیں اگر آپ لوگ کو بھی کائلیٹر مل چکا ہے تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ بک میں ضرور بتائیے اگر آپ لوگ کا نام بھی شارٹ لیچڈ کیا گیا ہے تو انشاءاللہ جلد آپ لوگ کو کائلیٹر مل جائیں گی بات کرتے کہ آپ لوگ کو کائلیٹر کس طرح ملے گی تو اپلائی کرتے وقت آپ لوگ انہیں جو بھی ایڈریس دیا تھا تو اسی ایڈریس پر آپ لوگ کو کائلیٹر بائی پوسٹ ملے گی اب دوستو بات کرتے ہیں پبلک سیکٹر، آرگنائزیشن، پیو بگ، بیسٹ، یا ساتھ کے ریٹن ٹیس کے سیلیبس اور پیپر پیٹرن کے حوالے سے اس کے دوستو ایمزی کیوز ٹائپ کوئسشن ہوتے ہیں اور ٹوٹر ایمزی کیوز کی بات کریں گے تو پچاس ایمزی کیوز ہوتے ہیں اور ہر ایک ایمزی کیوز کے دو مارس ہوتے ہیں یعنی کہ ہنڈرٹ مارس ہوتے ہیں باقی ٹائم ڈیوریشن کی بات کریں گے تو ایک گھنٹہ ہوتا ہے ایک گھنٹہ کے اندر اندر آپ لوگ اس پچاس ایمزی کیوز کو سال کریں گے باقی یہاں پر ٹیسٹ پرپریشن کے لیے اور پاس پیپر کے لیے آپ لوگ یہاں پر کلک کر کے آپ لوگ آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو دوستو سیلیبس کی بات کریں گے تو اس کے لیے آپ لوگ جنرل نالج، اسلامی سٹڈی، پارک سٹڈی اور پیڈ لیٹی تیار کریں گے اس کے لیے بیسک میتی میتیس کے بھی کچھ ایمزی کیوز ہوتے ہیں لیکن وہ بہت کم ایمزی کیوز آتے ہیں اس کے لیے انگلیش کے بھی بعض اوقات کچھ ایمزی کیوز ہوتے ہیں جیسے کہ پریپوزیجن اور گرائمرز ریلیٹڈ باقی آپ لوگ پیڈ لیٹی جنرل نالج، اسلامیات اور پاک سٹڈی کے تیار کریں یہاں پر آپ لوگ ہمارے ویب سائٹ پر پیڈی ایس مل جائیں گی آپ لوگ وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اچھی طریقے سے تیار کریں جو کہ موٹسی پیڈ ایمزی کیوز ہے باقی اگر آپ لوگ سائنٹیپک اسیسٹنٹو پیڈی ایس کے لیے تیاری کر رہے ہو تو بیڈ لیٹیڈ آپ لوگ اس کے لیے پرسٹی ایر، سکنڈ ایر اور اس کے لیے میٹرک کے پیڈی ایس کے خاص کر ایکسرسائز ایمزی کیوز اچھی طریقے سے تیار کریں اس کا ٹیسٹ کافی سیمپل ہوتا ہے موٹسی ایمزی کیوز اس کے ایپیسی کے بکس سے آتے ہیں جو کہ پیڈیکس اور کمیسی کے ایکسرسائز ایمزی کیوز دوستو اگر آپ لوگ پیڈی ایپ پام کو اور اس ٹیسٹ پیٹرن این سلیبس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ لوگ کسی بھی براوزر میں سرچ کریں جابز ایمزی کیوز ون اور اس کو سرچ ہونا کے بعد یہاں پاسوارڈ لنک پر کلک کر کے یہاں سے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہو تو دوستو ایت آج کا ہمارا ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل بگر آپ لوگ پر سکتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ